دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں یہ قرآن کے آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ آیات کی برکت کیا ہے؟ دوستوں آیات جتنا کسرس سے آپ سنیں گے ہم جتنا کسرس سے آیات کا ترجمہ کھول کے بتائیں گے دوستوں ہماری روحانی غزہ ہے یہ اور جیسے جسمانی غزہ وقت وقت پر لینے سے اور جسم مضبوط رہے گا اور کیا کھانا کیسا کھانا کون سی چیز کھانا کیا پینا کئیسا پینا کون سی چیز کب پینا اگر وہ انسان اگر کھانے پینے کا بیلنس پکڑ لیا انشاءاللہ کئیوں بیماریوں سے بچ کے رہے گا کیونکہ انسان کا جسم انسان کی جان انسان کی سہیت یہ سب امانت ہے اللہ کی کیونکہ انسان اپنی جہالت سے اپنی طبیت بگاڑ لیا بیماریاں منگا لیا وہ اللہ کے پاس ذمہ دار بن جاتا ہے کیونکہ اللہ اس دنیا میں اسے ہمیشہ بیمار رہنے کے لیے نہیں بھیجا کیونکہ جوٹی کرنے بھیجا دین کی تبلیغ کرنے بھیجا اللہ کی پہچان کرانے بھیجا دنیا کو اب چوبیس گھنٹے بیمار ہے کہ تو کیا بے دھنگے طریقے سے کھارا انسان کیا بے دھنگے طریقے سے پی رہا ہے کھا گا تو خوب کھا جاتا ہے اور چار تین دن کھانا چھوڑ لالتا ہے بدلزمیوں کو خوص کے خاتی اور پینے لگا کیا آکا وہ پینا شروع کرتا ہے بیڑیاں سگریٹاں گٹکا پانپرا ہاں شراب برینڈی دارو معلوم نہیں کیا کیا پیتا ہے مگر انسان ویسان ہے جانور ویسان نہیں جانور دیکھ کو کھاتا ہے میں کیا کھایا تو تنظر اتر دوں کبھی جانور کو غلط چیز کھلا کے دیکھو دیکھیں گے نہیں کھاتا یہ کتہ بلی بھی کھانا تو سوس سمجھ کے کھاتے ہیں یہ گھوڑا گزا بھی کھانا تو سوس سمجھ کے کھاتے ہیں بلکہ انسان سوس سمجھ کے نہیں کھاتا کیونکہ اپنے جسم کی خدر نہیں کرتا کیونکہ جسم پھگٹ میں مل گائی سے گھر کی خدر کرتا ہے اور گھر کو جب جب سرویس کرتے رہتا ہے کی لاکھوں روپے دیکھے گھر بنایا ہے اور لاکھوں روپے کی اس کی خدر ہے اسی طرح اپنی گاڑی کی کیا سرویس کرتا ہے ایک اسکوٹر کی ایک کار کی ایک موٹر کی سرویس کرتا ہے کیوں اس لئے پیسے دے کی لیا ہوں اور اپنے بغیچے کی سرویس کرتا ہے اپنے باغ کی طرح سرویس کرتا ہے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے بلکہ اپنی سرویس نہیں کر لیتا اپنی سرویس کیا صحت مند رہنا تو میرے دوستو بھائیوں صحت مند رہنا تو کیا سرویس چھے دن کھاتا انسان اور خوب کھاتا چھے دن لوڈنگ ارے ساتھویں دن ان لوڈنگ تو کرو ایک دن ان لوڈنگ کرو ایرنڈی کا تیل کیوں دیا اللہ ان لوڈنگ کے لیے آپ کی صحت اچھی رہنے کے لیے دوسرا کوئی مقصد نہیں ایرنڈی کا تیل آپ کے مشنہ کو کلین کرنے چھے دن لوڈنگ کرتی ہیں ساتھویں دن ان لوڈنگ کرو ایک پچاس گرام تیل ایرنڈی کا رات میں پی جاؤ کیس ٹائل بولتی ہیں اور صبح کو ایک پچاس گرام خالی پیٹ پی جاؤ اٹھے کے نہیں گرم پانی پی جاؤ پورا پیٹ کلین ہوتا ہے خالی ناشتے کی خربانی دیو ناشتے کی بھی خربانی دیتے نہیں ایک ٹیم کا کھانا چھوڑا لارتو فکر رکھ جاتی ہے میرے دوستوں خالی لاری کو لوڈ کرلے کو چل جنگے بینس لاری کو خالی لوڈیز کریں گے ان لوڈ نہیں کریں گے تو حالت کیا ہوتی ہے ٹیرہ پھڑ جاتی ہیں ڈکسان پورے بھنڈ ہو جاتی ہیں گاڑی پوری لوڈ جاتی ہے لوڈ کر رہے تو ان لوڈ تو کرنا اب چھے دن لوڈ کرتی ہیں خوب صبح ہوتے ہی پروٹے کھچڑی کھاؤ کو نہ کو کریں مگر آٹھ دن میں ایک بار ان لوڈ تو کرو مگر آٹھ دن میں ایک بار بھی دھنڈلک پھرتیں کہاں شادیاں ہیں کہاں ولی ماں ہیں کہاں دعواتاں ہیں کہاں گاری جارویں ہیں کہاں بار بھی ہیں کہاں فاتحہ آئے دھنڈلے کو پھرتیں کہاں پھکٹ میں ملتا ہواں تین تین دن کا یکیٹ بار مازتیں کی بھی مارنی ہوتے میرے دوستوں اپنے صحت کی فکر کرو خالی زہر کھا کو مرے تو چیز خودکشی نہیں ہوس کے مارے خوب کھا کو مر جانا بھی خودکشی آئے بھوک لگی تو کھانا نہیں تو نہیں کھانا کیا روٹی بریانی کھچڑی پلو یہ سب بھوک لگی تو کھانا کون تو بھی اممہ بولین دے بھاوہ بولین دے بھائیں نا کون تو بولین دے بھوک لئی چاہت رہی کھاؤ اور بھوک رہنے کے پہلے ہاتھ دھولے نہ ابھی ایک روٹی کھانے کی چاہت رہنا ابھی ایتہ کھانا کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولے نہ آخر نوالہ چھوڑے تو برکت نہیں رہتی برکت کا چھتیا ہے آخر نوالہ وہ آخر نوالہ ہسپیٹione کو بھیجنے کا ہاسپٹ سے خبر کو بھیلنے کا بھائی کھانا ویشت ہوگا تو فکر کرو انہوں کو کتے کی بلیاں کی کیا کی کھا جاتی ہیں بلکہ ہمیں ویشت نہیں ہونا بھوک رہے تک ہی ساتھ دھولیو یہ ہے بیالنس میرے دوستوں اور کھانے کے ساتھ پانی مت پیو یک طرف کھانا کھاری پانی پیری کھانا کھاری پانی پیری کھانا کھاری سہت خراب ہوتی ہے کھانے سے پانچ دسلہ سے پہلے تھوڑا پانی پیلو گرم پانی وہ بھی تھنڈا پانی بھی نہیں فرش کا پانی بھی نہیں اور پھر کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیو وہ بھی گرم پانی اوبارہ ہوا پانی کچھا پانی نہیں فرش کا پانی اور دوسرا فرش میں جو بھی چیز پکا کو رکھ دالتی ہیں دودھ ہو سالن ہو کھانا ہو گوش ہو پکا کو فرش میں رکھ دالتی ہیں اٹھا کو تھنڈا ہوئے بعد وہی ساتھ کھا جاؤ پھر پکا نہ نہیں پکا کو رکھے تو چیز فرج میں پھر اٹھا کو پکا کھائے تو ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے کیانسر بھی آتا ہے کٹنیاں بھی خراب ہوتی ہیں یاد رکھو یہ ایک بار پکا ہے بعد پھر اٹھا کو نہیں پکا نہ فرج میں یہ بیالنس ہے یہ جینے کا بیماریاں نہیں آنے کا بیالنس ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کھلون جی کا کالا بینج اپنی عادت میں رکھ لو سوائے موت کے ہر بیماری کو روکتا ہے ہر بیماری کو نکالتا ہے کھلون جی کا کالا بینج میرے دوستوں جسے بلیک شیٹ بولتی ہیں حبتو سعودہ بولتی ہیں کیونکہ رسول اللہ چودہ سو سال پہلے بتائے سو چودہ سو سال پہلے بتائے آج لاکھو ڈاکٹران اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں لاکھو حکیمہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں میرے دوستوں ڈاکٹران حکیمہ بول رہی ہیں کھلون جی اپنی عادت میں رکھے تو ہر بیماری دفعہ ہوتے بلکو چودہ سو سال پہلے اللہ کی رسول بتائے لے اسی طرح میتھی کے بھی فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میتھی سے صحت کو حاصل کرو ایک چمچہ میتھی رات میں پانی میں دال کے رکھو گرم پانی میں گلاد گرم پانی میں صبح کو اٹھو پہلے وہ پانی پی لیو اس کے اوپر وہ میتھی چاپ چاپ کے کھا جاؤ اس کے اوپر دو گلاد گرم پانی پیو آدھا گھنٹہ کچھ بھی مت کھاؤ آدھے گھنٹے کے بعد ملی کا رس پیو ایک گرم پانی میں مارکو ملی کا رس پیو اور بچان کو سب تھوڑا تھوڑا پی لاؤ کیونکہ صبح کی ملی ہیرہ صبح کی ملی اگر کوئی استعمال کر رہی ہیرہ رات کی ملی پھیڑا صبح کو اگر ملی استعمال کرتے رہیں گے آپ کو جانڈیس کی بیماری زندگی میں نہیں آتی آپ کا لیور خراب زندگی میں نہیں ہوتا گیاشٹربل کی بیماری زندگی میں نہیں آتی اور غلیس کولوشٹر زندگی میں جمتانی اندر میرے دوستوں ملی کے اندر یہ فیدہ ہے تو آجت ڈالاؤ رات کوئی میتھی کھانے کا صبح کو گرم پانی پینے کا اس کے بعد ملی کا جست پینے کا ہر بیماری سے بچکو رہتیں اور کلون جی کھاتے کھاتے ایک چھٹکی موں میں دالیو ناشٹہ کرتے کرتے ایک چھٹکی موں میں دالیو دو پھر کھانا کھاتے گا تو ایک چھٹکی اٹھا ایک موں میں دالیو ہر بیماری سے بچکو رہتیں میرے دوستوں جو آنا انہیں ہمیشہ فنا غرور تکبری یا اللہ کی سیٹھائے غرور تکبری چھوڑو کیونکہ اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو بھی غرور تکبری کرنے میں پیغمبروں کو پکڑ لیا اللہ رب العزت میرے دوستوں خالی سب سے زیاد مئی علم رکھنے والا کنے میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیل دیا اللہ بات سمجھ رہی ہیں اور خالی صحابہ کے اندر ہمیتے ہی ہمیں کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو درہ آیاسو ستر صحابہ شہید ہوگے یاد رکھو غرور تکبری کی نشانی میرے دوستوں عامال غارت ہونے کی کیونکہ اللہ خوران میں صاف فرمایا میرے بندے کے جس خضر بھی گناہ ہو مجھ اسے چاہے اسے معاف کر دوں بلکہ غرور کی پرورش کر رہا ہے انائی کی پرورش کر رہا ہے تکبری کی پرورش کر رہا ہے سوئی کے ناکے میں ہون جانا انہیں جنت کو جانا دو بھی ایک کیا یہ اللہ رب العزت قرآن میں مثال دے رہا ہے میرے دوستوں بھائیوں اس لئے غرور تکبری سے توبا کرو جیسے اللہ شرک کو بھی معاف نہیں کرتا شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام کیا اللہ میرے دوستوں شرک کا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی چیز کو شرک مت کرو لا الہہ کسی میں طاقت نہیں الا اللہ اللہ کے سوا لا الہہ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے سوا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا عبادت کیا عبادت کی پوری شکل آپ نماز کی دیکھ لے میرے دوستوں ہاتھ پہر دھونا عبادت اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ جا کوئی ہاتھ پہر دھو رہی غیر اللہ کے گھر میں شرک کر رہی اللہ کے سوا غیر اللہ کے درکو جاری شرک کر رہی یاد رکھو اللہ کے سوا غیر اللہ کو انسان کو پکار رہی شرک کر رہی اور اللہ کے سوا انسانوں کو مشکل کشا حجت روا بول رہی شرک کر رہی اسی لئے تو کرونا ویرس آیا ہے چاروں طرف کیا آیا ہے الٹھے کاما کر گو کام شرع کرو کیونکہ اللہ صاف فرمائے قرآن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ موڈل بنا کو دے دیا گیا اللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت جیسی صیرت جیسی زندگی ایسا ہمیں بنائے تو چی اللہ ہم نہ محبت کرتا سو میرے دوستو ایک پانچ دسلازے ہوئے انشاءاللہ